کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر کسان سبھا نے کیا پردرشن گھوشی تحصیل پہنچ کر سوپا گیاپن اتر پردیش کسان سبھا کی گھوشی تحصیل اکائنے کسانوں سے جڑی ویبن سمسیاؤں کو لے کر سوموار کو اسطانیہ تحصیل مکھارے پر پردرشن کرتے ہوئے مکمنتری کے نام سمبودیت ایک تین ستریے مانگ پتر اوبجلاتکاری کی ان اپستیتی میں تحصیل دار دھرمیندر کمار پانڈے کو سوپا اکیس کنٹلپرتی ہیکٹیئر کے لکش کے آدیش کو واپس دیتے ہوئے پچاس سے پچپن کنٹلپرتی ہیکٹیئر کرنے سادن سہکاری سمیتیوں پر سمائے سے پہلے خات بیج اپلبد کرانے و دوری گھاٹ پمپ کینال و شاردہ سہائک نہر میں گیہوں کی بوائی کو دیکھتے ہوئے سیچائی کے لیے سمائے سے پانی اپلبد کرانے کی مانگ کی گئی ہے مانگ پتر سوپتے سمائے پرو ویدھان سبا پرتیاشی شیخ حسام الدین کے ساتھ کسان سبا کے زلہ منتری غفران احمد پدہ نارائن روئے اکرام پردھان انیس احمد جیرام یادو ریحان احمد اسرافیل پلٹن یادو جمشید احمد احسان خان کیلہ سنگھ محمد عمران مہتاب منوش کمار ارشلان سنجے روئے رویندر یادو وسیم احمد فیداؤل مصطفیٰ محمد ساقب زیاؤل حق رام بدن پٹیل پونو پردھان آدھی درجن و کسان نیتا و کسان موجود رہے لوگوں نے گیاپن سا اوپا ہے دھان کرے کندر کے معاملے کو لے کرتے ہیں دھان کرے کندر میں کسان آن لائن کرانے جا رہا ہے تو ایک کئیس کنٹل پر ہیکٹیئر جو آن لائن ہو رہا ہے ہم لوگ بیج جب خریدتے ہیں تو ٹیگ پہ لکھا رہتا ہے کہ پچپن سے ساٹھ کنٹل پر ہیکٹیئر پیداوار کچھ بیج اس سے بھی زیادہ لیکن اگر ایک کئیس کنٹل تیس کنٹل اگر کسان کا پر ہیکٹیئر لیا جائے گا تو یہ بیج سے پچیس کنٹل کا گیپ وہ کسان کہاں لے کر کے جائے گا یہ ہماری مہن ہے کہ کسان کی جو بھی پیداوار ہے اس کے پیداوار کے حساب سے کرے کندر دھانوں کا سنسجیت کر آیا جائے ہمارے دیس میں ایک وقت ایسی حالت تھی کہ ہم سڑے اور گلے اناج کو کھانے کو مجبور تھے ہمارے دیس میں اتنا بھی اناج نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بھارتواسیوں کا پیٹ بھر سکیں کسانوں نے ہار تول محنت کیا لال بہادر ساستری جی پردان منطری تھے انہوں نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا اور جنتہ کے دیس کی جنتہ سے اپیل کیا خادیان نہ رہنے کی وجہ سے کہ ہفتے میں ایک روج اپواث کیا جائے اس دیس کے باشی اس دیس کے لوگ ایک دن کا اپواث رکھتے تھے سرکار نے ویت مہیا کر آیا بھائی گیانکوں نے سود کیا اور آج ہار توڑ محنت کر کسان اتنا ان پیدا کر دیا ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا ہم کسان پیٹ بھرتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے پاس انہیں اتنا بچتا ہے کہ ہم اس کو نریات کرتے ہیں ہمارے ان کے اوپر ہم نے بھارت کو نریاتک بنایا کسان نے بھارت کو نریاتک بنایا آتم نربر بنایا لیکن افسوس کہ آج یہ 76-77 سال کے بعد بھی اس دیس کے کسان کی حالت بدحال ہے دس بھی گئے گے جوت کا کسان اور ایک معمولی سرکاری ملاجیم جو سب سے نیچلے گریٹ ہوتا ہے چپراسی ایک چپراسی کا پریوار اور ایک دس بھی گئے جوت کے کسان کا پریوار دونوں میں کمپریویجن کر لیا جائے تو دس بھی گئے جوت کے کسان کو نہ بڑھیاں کپڑا ملتا ہے پہننے کے لیے نہ بڑھیاں بھوجن ملتا ہے نہ اس کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو دباہ علاج کا پربند نہیں ہو چاہتا ہے مہنگائی بڑھتی ہے میں کسی سرکاری ملاجیم کا بھی رودی نہیں ہوں لیکن مہنگائی بڑھتی ہے ان کا مہنگائی بھتا ہے تی اے ڈی اے بڑھ جاتا ہے اور کسانوں کی پیداوار دو سے تین پرسنٹ چار پرسنٹ بڑھتا ہے کسان کہاں جا کر کے کھڑا ہوگا کسان کو بھی تو کپڑا کھریدنا ہے کسان کو بھی تو دوا کرانی ہے کسان کے بھی بچوں کو دوپی پڑھنا ہے چالیس پرسنٹ لوگ کہتے ہیں مانی پردھان موڈی جی بھی بڑا سممان سے کہتے ہیں ہم کسانوں کو سممان نہیں دی دیتے ہیں میں بھی مانتا ہوں چھ ہزار روپیہ کسانوں کو دے کر کے اور چالیس پرسنٹ کسانوں پہ بوجھ لات دینا ان کی لاغت چالیس پرسنٹ بڑھا دینا یہ کہاں کا نیا سنگت ہے بہت آتمنیر بھر کر دیا موڈی جی اور تمام لوگ جو بول رہے ہیں آج بھی ہمارے دیس میں اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو راسن دیا جا رہا ہے تو کیسے آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے دیس کا بڑا بکاس کر دیا یعنی دیس کے اسی پرسنٹ لوگ اسی کروڑ لوگ پانچ کلو راسن پہ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے پانچ کلو راسن روچگار دیجئے کام دیجئے ہر آدمی کم تکم پانچ سو چھ سو روپے کی دہاڑ ہی کرے کیا جرورت ہے پانچ کلو راسن کی بھائی سو روپے کا راسن دے کر کے ایک کچن میں ایک آدمی کے پیچھے ایک ہزار روپیا کی مہنگ آئی بڑھ گئی ہے سو روپیا ہم لے کر کے اور نو سو روپیا ہم اور دیتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اس پہ بیچار کرنا ہوگا اس کو سدھارنا ہوگا جب یہ پڑھڑا لی سدھرے گی جب یہ لوگ خوشحال ہوں گے دیس کی 80% جنتہ جب خوشحال ہوگی تو دیس میں خوشحال ہی مانی جائے گی نہ کہ 10% لوگوں کی وجہ سے خوشحال ہی مانی جائے گی یہ 9-10% لوگوں کا 9 دولتیا برگ دیس بن کر کے رہ گیا ہے ابھی ہم نے مانگ پترک تحاصل دار مہودے کو دیا ہے انہوں نے یہ تین ستری مانگ پترک ہمارا ہے انہوں نے اسواسن دیا ہے یہ شاید کچھ لکھ کر کے بھیجے بھی ہیں جلے کو اور ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر کسانوں کے دھان کی خریداری سنسچت نہیں ہوئی ایک ایک کسان کا دھان بکا نہیں تو ہم لوگ آندولن کرنے کے لئے بات دھوں گے اس کے لئے جو کرنا پڑے گا آندولن روڈ جام کرنا پڑے گا جلے کو گھرنا پڑے گا لگنا ہو جانا پڑے گا کہیں بھی جانا پڑے گا ہم لوگ جائیں گے لیکن ایک ایک کسان کے دھان کو ہم لوگ بشوا کر کے رہیں گے